وزیراعظم عمران خان نے جمعے کے روز چھپنے والے جرمن جریدے ڈیر شپیگا کو دیے جانے والے اپنے انٹرویو میں ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا میڈیا پوری دنیا کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ اس سے پہلے بیس سال برطانیہ میں رہ چکے ہیں اور وہاں انہوں نے بوٹھم کے خلاف مقدمہ بھی جیتا تھا کیونکہ برطانیہ میں حتق عزت کے قوانین انتہائی مضبوط ہیں لیکن پاکستان میں ان کے اوپر اور ان کی حکومت پر غلط الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن وہ یہاں پر ان الزامات کا کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر غلط الزامات ہیں میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہوں لیکن بطور وزیر آزم بھی مجھے انصاف نہیں مل رہا تاہم اس کے فوراں بعد انٹرویور نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو جو نیا قانون لے کر آ رہی ہیں اس میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر کسی بھی قسم کی تنقید پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور یہ صرف سیکیورٹی داروں کو ہی تحفظ دیتا ہے تو اس سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ سچائی سامنے لانے کی وجہے محض اتنا ہے کہ یہ سیکیورٹی دارے خود فیصلہ کریں گے کہ حد تک عزت کیا ہے وزیر آزم کا جواب تھا کہ دیکھیں دنیا میں سب ممالک اپنے اداروں کو تحفظ دیتے ہیں ہمارے سیکیورٹی دارے روزانہ جنگ میں قربانیہ دے رہے ہیں ہم ان کو وہاں تحفظ نہیں دیں گے جہاں یہ غلط ہوں گے ہم صرف وہاں تحفظ دیں گے جہاں ان پر حملے کیے جا رہے ہوں گے صحافی نے ان سے پھر استفسار کیا کہ جناب اس قانون کے مطابق تو صحافیوں کے لیے فوج سے مطالق رپورٹ کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا تو وزیر آزم کا جواب تھا کہ سیکیورٹی داروں سے مطالق معاملات کو دیکھنے کا ایک مختلف طریقہ ہوگا ان کا احتساب میڈیا نہیں حکومت کے ذریعے ہوگا اگر مجھے کچھ غلط لگا تو میں آرمی چیف سے بات کرلوں گا فوجی آپریشنز میں ہمیشہ ہی انسانی حقوق کے خلاف فرضیاں ہوتی ہیں اور کبھی کبھار جب ایسا ہوتا ہے تو ہم ان پر بات بھی کرتے ہیں لیکن یہ سب باتیں کھلے عام نہیں ہونی چاہیے جب سپاہی اپنی جانے دے رہے ہوں ہمیں بیچ چوک میں ان کے حوصلوں کو پست کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے وزیراعظم عمران خان سے اس انٹریو میں یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو جو بائیڈن اور ڈانلڈ ٹرم میں سے کون جیتتا نظر آ رہا ہے تو عمران خان کا کہنا تھا کہ عوامی رائے میں اب تک جو بائیڈن آگے ہیں لیکن ڈانلڈ ٹرم بہت غیر متوقع طریقوں سے سیاست کرتے ہیں کیونکہ وہ روایتی سیاست دانوں کی طرح نہیں وہ اپنے ہی حصولوں کے تحت کھیلتے ہیں ان سے سوال ہوا کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان کی یہ ادا بہت پسند ہے تو عمران خان نے کہا کہ بطور ایک ایسے سیاست دان کے جس نے اپنی ذاتی جماعت بنائی اور بائیس سال میں اس کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بناہ ڈالا مجھے بھی بہت کچھ ایسا کرنا پڑا ہے جو کہ غیر معمولی تھا ہم وہ پہلی جماعت تھے جس نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور نوجوانوں کو اپنے جلسوں جلوسوں میں لے کر آئے انہوں نے چین کی بھی بہت تعریف کی جب ان سے پوچھا گیا کہ وہاں پر ایک جماعتی حکومت ہے اور آپ کے خیال میں پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے وزیراعظم نے جواب دیا کہ جی ہاں چین نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ تعریف کے قابل ہے میں چین کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ستر کروڑ افراد کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا ہے اور پچھلے سات سال میں ساڑھے چار سو وزراء کو کرپشن الزامات پر جیلوں میں ڈالا ہے مگر ساتھیوں نے بھارت کی مثال دیتے ہوئے موڈی سرکار کو فستائی سوچ کی مالک قرار دیا اور اس کا تقابل ہٹلر کی نازی پارٹی سے کیا ان پانچ مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کسی بھی نظریہ کو نہیں ماننے کیلئے تیار ان کے نزدیک میڈیا پاکستان میں آزاد ہے لیکن کچھ ادارے ہیں جنہیں وہ تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں ان سے مطالق رپورٹنگ پر پابندی آیت کرنے والے قوانین متعرف کروانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ان اداروں کو تحفظ دینا چاہیے اس کا ایک عملی نمونہ حال ہی میں ریٹائرڈ لیفٹرنٹ جنرل آسم سلیم باجوا کا معاملہ تھا کہ جب میڈیا میں ان پر کرپشن الزامات سامنے آئے تو اس کی کوئی انکوائری نہیں کروائی گئی میڈیا نے اس معاملے پر بلکل خوابوشی اختیار کیا رکھی اور معاملہ وزیراعظم کے اپنے پاس آیا انہوں نے اس پر کوئی کارروائی کرنے کی بجائے کہا کہ آسم باجوا کے دیئے گئے جواب سے وہ مطمئن ہے اور اس پر کسی بھی قسم کے مزید کارروائی کی ضرورت نہیں اس مقصد کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں پڑی مگر کم از کم یہ تو واضح ہے کہ جب احتساب کا عمل حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہوگا تو احتساب کیسا ہوگا اسی طرح وہ بھارتی حکومت کی اختلاف کو دبانے کی کوششوں کو فستائیت سمجھتے ہیں مگر چینی صدر کی ایسی ہی کاوشوں کو کرپشن کے خلاف جنگ کا نام دینے کی نہ صرف وہ کمل حمایت کرتے ہیں بلکہ خود بھی ویسا ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بھی مدہ ہیں اور خود کو ان کے جیسا سمجھتے ہیں ان کی یہ سب باتیں یہی ثابت کرتی ہیں کہ سیاست کا کھیل انتہائی بے درد ہوتا ہے اس میں نظریہ وغیرہ بات کی باتیں ہوتی ہیں بس اپنا علو سیدھا کرنا ہوتا ہے اور اس کام میں بلا شبہ ہمارے وزیر آزم اب تاک ہو چکے ہیں